اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے پاکستان کے نیو ڈراما سیریل کچھ انکہی کے بارے میں ویورز آپ نے ڈرامے کی دو اپیسوڈ دیکھ لی ہوں گی اور بہت ہی پوزٹیف ریسپونس ملا ویورز کی جانب سے ڈراما سیریل کچھ انکہی کو تو ڈرامے کی کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے اور ڈرامے کی سٹوری کے بارے میں بات کریں گے ویورز لیکن ابھی تک جنہوں نے اینی ریوز جوائن نہیں کیا ہے کر لیں تاکہ میری مزید ویڈیو آپ دیکھ سکیں جراما تو ہنڈر پرشنٹ فیمس ہوگا ہی ہوگا کیونکہ ایک طرف سجر علی ہیں اور دوسری طرف بلالبہ ان دونوں کی جوڑی پہلے بھی بہت زیادہ پسند کی گئی تھی جراما سیر اورنگ ریزہ اٹھا کر دیکھ لیں یا پھر کھیل کھیل میں مووی اٹھا کر دیکھ لیں اور اس کے بعد اب دوبارہ آپ کو اس درامے میں ان کی جوڑی دیکھنے کو ملے گی اور بہت ہی نوک جھوک بری سٹوری ہے اور درامے کا انٹرس جب آئے گا جب ان کا پاس دکھایا جائے گا کیونکہ کیوں یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں ان دونوں کے مہائدے ہوئے ہوئے تھے کہ ہم لڑیں گے نہیں ایک دوسرے سے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے ویورز اگر اس درامے کی ڈیریکشن کی بات کی جائے تو ڈیریکشن بہت ہی زیادہ زبردست ہے کیونکہ جو اور رول ہے مطلب جو لیڈنگ رول ہیں بلال اور سجل کے علاوہ کسی نے بھی میک اپ نہیں کیا ہوا سب اوریجنل فیس کے ساتھ کیمرے کو فیس کر رہے ہیں یہ بات بہت ہی زبردست ہے اس وقت سجل علی پاکستان کے سب سے خوبصورت اداکاروں کے لسٹ میں ٹوپ پر ہیں ویورز اس ڈرامے میں اگر آپ سجل علی کی لک کو دیکھیں تو بہت ہی زیادہ زبردست ہے کیونکہ نہ تو پینچٹ والی لک ہے کیونکہ ہم کہہ دیں گے کہ ویسٹرن لک آ چکی ہے ہیروین کی اور نہ ہی اتنی وہ شلوار کمیز اور تہذیب والی لڑکی کی لک ہے ایک نورمل سوسائٹی کی لڑکی تکھائی گئی ہے ویورز اگر یہ اس ڈرامے کی سب سے زبردست ہم بات کریں کہ مجھے کون سا رول بہت ہی زیادہ اچھا لگا ہے تو مجھے جو ان کی ماسی ہے نا وہ بہت ہی زیادہ زبردست لگیا اس کی سٹوری اس کی بورڈی لینگویچ اور کس طرح وہ بولتی ہے اس کی انٹری بھی بہت ہی زبردست تھی اور اس کے بعد جو اس کے اور بھی بہت سے سینز آئے ہیں سیکنڈ اپیسوڈ میں وہ بھی مجھے بہت ہی اچھے لگے ہیں تو میرا فیوٹ رول جو ہے وہ سجلیلی کے بعد ہے نوکرانی کا اور اگر ہم اس طرح گزل کی بات کریں اس طرح گزل بھی بہت ہی پوسٹیف رول پلے کر رہی ہیں کیونکہ پاکستان میں اردو کو پروموٹ نہیں کیا جاتا اس لیے اس رامہ میں اردو کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اگر ہم کسیہ کے بارے میں بات کریں کسیہ پہلے بھی بیٹیوں رامہ پلے کر چکی ہیں ان میں بھی اس کا اسی ٹائپ کا تھوڑا رول تھا تھوڑے موڈرن یا پھر ہم یہ کہہ دیں کہ جو نورمل ہماری سوسائیٹی میں لیڑکی ہیں ہوتی ہیں اس طرح کی لیڑکی کا رول نہیں تھا تھوڑی آزاد محول والی لڑکی کا رول تھا تو اس رامہ میں بھی وہ ہی ہے اگر ہم میرا سیٹھی کی رول کے بارے میں بات کریں تو وہ تھوڑا رول جو ہے وہ ایک لیسن ایبل رول ہے اس سے ہمیں بہت سے لیسن سیکھنے کو ملیں گے اور جو سیجل علی جو آلیا کے فادر کا رول ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ تین بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے سوسائیٹی میں بہت سی پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے تو وہ چیزیں بہت ہی نازک طریقے سے دکھائی گئی ہیں اور بہت اموشنل بھی یہ ڈرامہ ہوگا جتنا سٹارٹ پر فنی ہے نا میڈ میں جا کر یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اموشنل ہونے والا ہے ویورز آج کی میری ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کچھ انکہی ڈرامے کی ریویوز کے بارے میں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ